ملک بھر میں حیران کن طور پر فی تولہ سونے کی قیمت میں ہزار اور روپے کی تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی ہے پینول اکوابی مارکٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں محض دو امریکی ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی اور نئی قدر ایک ہزار نو سو اکسٹھ امریکی کرنسی ہو گئی ہے نیپرا نے کراچی والوں کو معمولی ریلیف دینے کے بعد بڑا جھٹکہ دے دیا کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی تین ماہ کے لیے پانچ روپے سترہ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی شہر قائد کے باسیوں پر پارہ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین کے لیے پریل کے لیے بجلی کی قیمت میں کمکی سفارش کی جسے نیپرا نے منظور کر لیا ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر تیزی سے بڑھنے لگی سٹیٹ بینک اور پاکستان کی سماجی ربطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق روان ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں چونتیس پیسے کا اضافہ دیکھا گیا آئندہ مالی سال دوزارتیس چوبیس کے بجٹ میں ٹیکس میں اضافے کے باعث درامتی اشیاں مہنگی ہونے کا امکان ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کے مطابق پانچ لاکھ روپے سے زائد کی امپورٹڈ فنش پروڈکس پر ٹیکس بڑھانے پندرہ لاکھ روپے سے زائد کی امپورٹڈ فنش پروڈکس پر ٹیکس پانچ شرعہ پانچ کی بجائے چھ فیصد کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے اور قومی اقتصادی کونسل میں پیش کیے گئے تاونائی بجٹ پلان میں مارکٹین مستقل رات آٹھ بجے بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے زرائے کے مطابق فیصلے سے اٹھائیس پروڑ بیس لاکھ ڈالر کی بجٹ ہوگی تاونائی بجٹ پلان قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا ہے جس میں مارکٹین رات آٹھ بجے بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے